السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں موشباش ہوں گے آج میں تقریباً چار یا پانچ مہینے بعد میں گئی ہوں مردیف سیٹی سینٹر میں کافی زیادہ رشت تھا وہاں پہ کافی زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے میں مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے زیادہ لوگ آئے ہوں گے کیونکہ دوبائی میں کچھ عرصہ پہلے جو ہے لاوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم دوبائی والی سائٹ میں بہت کم جاتے تھے اب کافی عرصے بعد میرا چکر لگا تو کافی زیادہ مردیف سیٹی سینٹر میں کافی زیادہ شاپس میں چیننگز آئے ہیں بہت زیادہ نیو شاپس نیو سٹورز اوپن ہوئے ہیں شاپس اس کی جو چوکلیٹس بغیرہ کی ہو جائیں کپنوں کی ہو جائیں جوتوں کی ہو جائیں یا پھر کوئی بھی میک اپ بغیرہ کا جو بھی برینڈڈ میک اپ ہے ان کی شاپس بہت زیادہ اوپن ہو گئی ہیں وہاں پہ کافی زیادہ چیننگ آگئی ہیں میں ہوتھ حیران ہو گئے کہ کافی تھے لاوگ ڈاؤن کی وجہ سے چیزیں کافی زیادہ بند تھیں لیکن پھر بھی ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا ہر چیز نیو نیو ہر چیز بہت زیادہ بڑی اچھے انداز میں اور بڑے ڈیفرنٹ سٹائل میں انہوں نے شاپس بنائی ہیں میں کبھی کسی ایک ایک شاپ کا آپ کو وزٹ کرواؤں گی انشاءاللہ دکھاؤں گی کہ وہ یہاں کی چیزوں کی یا سٹورز کی یا ریسٹورنٹس کی کیسے سیٹنگ کرتے ہیں میں دکھاؤں گی آپ سب کو بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھی جو ہے منہوں نے کی ہوئی ہے سیٹنگ یا چیزوں کا جو کپڑوں کی کافی زیادہ آفر لگی ہوئی تھیں بیکس کے اوپر کافی زیادہ آفر تھی یہ تقریباً ٹوہنڈرڈ سے اوپر کا بیک آنماز ٹری ہنڈرڈ کے لیے اتنے کا بیک تھا اور نائنٹی درم میں لگا ہوا ہے اور بھی بہت سے یہ مارکسین سپنسر ہے اور کافی زیادہ یہاں پہ اچھی آفر لگی ہے جوتوں پہ بھی بہت زیادہ اچھی آفر ہے کسی کا چکر لگے اس سائیڈ میں تو ضرور اپروپائر کریں مجھے بھی ضرورت نہیں تھی میرے ہزبینڈ نے کچھ اپنی چیزیں لینی تھی تو اس لئے میں ان کے ساتھ شام میں تھوڑی دیر کے لیے باہر کئی تو مہود جو ہے پلان نہیں تھا میرا جانے کا مجھے لے کے چلے گے باہر تو جب میں مال میں گئی ہوں تو مجھے پتا چلا کہ ہم یہاں آئے ہیں مارک سینس پینسر میں کافی زیادہ آج کل جو ہے وہ مجھے میں ڈیٹ نہیں پڑی کب تک ہے لیکن آج کل جو ہے وہ کافی اچھی چیزوں پہ پرفیونز پہ بچوں کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا پھر چھوٹی پرفیوم بڑی پرفیوم ہر چیز پہ جو منس شیئرز ہیں پینٹس ہیں اور لیڈیز جو ڈریسیز ہیں سیمپل جو کپڑے ہیں بچوں کے کپڑے ہر چیز پہ بہت اچھی آفر لگی ہے اور اور بھی بڑے بڑے پرینٹ ہیں وہاں پہ جہاں پہ کافی زیادہ چیزوں پہ آفر لگی ہوئی ہیں سارے مالز کا مجھے نہیں پتا کیونکہ میں سب میں گئی نہیں ہی ادھر ہی گئی ہوں مردیف سیٹی سینٹر میں ہی گئی ہوں تو اسی ایریا کا مجھے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ دیکھیں میں آپ کو لسٹ بھی دکھا رہی ہوں یہ کچھ باڈی وارس تھے کچھ باڈی کریمز وغیرہ ہیں تو یہ ان کی دیکھیں آفر میں کتنے اچھا یہ ہینڈ بواش وغیرہ بھی ہیں باڈی لوشن ہیں اور کچھ پرفیومز وغیرہ اس طرح کی ہیں جو باڈی وغیرہ کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں خوش باڈی وغیرہ کے لیے تو یہ کافی زیادہ اچھی آفر میں لگے ہوئے تھے میرے پاس تھے میں نے کافی عرصہ پہلے تھوڑا بائی کر لیا تھے چیزیں تو اس لئے مجھے بھی ضرورت نہیں تھی میں آپ لوگوں کی ایورنس کے لیے دکھا رہی ہوں کہ آپ لوگ جس کا چکر لگے وہ ضرور بائی کرے کہ کافی اچھی پرائیس میں چیزیں لگیں ہیں اس شاپ میں اکثر جو ہے وہ بہت زیادہ پرائیس ہوتی ہے چیزوں کی تو ہم اتنا زیادہ یہاں سے بائی نہیں کرتے تو کافی لوگ جاتے ہیں لیکن کم ہی چیزیں وہ یہاں سے لیتے ہیں لیکن میں ابھی بتا رہی ہوں کہ کافی زیادہ یہ جو لاک ٹاؤن کے بعد جب شاپس اوپن ہوئی ہیں تو کافی زیادہ ان پر آفرز لگی ہیں اس شاپ پہ بھی اور ٹیبن ہیمز ہے اور بھی پوستی شاپس ہیں لیڈیز کی جو شاپس ہیں جن میں پرفیومز ہیں لیڈیز پرفیومز ہیں لیڈیز میک اپس وغیرہ یہ چیزیں جوتے اور یہ ساری چیزیں بہت اچھی آفر ہے یہ شالز وغیرہ لیڈیز جو شالز وغیرہ رکھتی ہیں ان پر کافی زیادہ اچھی آفر ہے آپ لوگ ضرور ایک بار جا کے دیکھ لیئے گا میں تو ویسے ہی شام میں گئی تھی اب میں آئی شام میں آپ لوگوں کے ساتھ لائیو بھی آئی تھی بات کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ لیکن اس ٹائم شاید کوئی فارق نہیں تھا تو اس لئے زیادہ میسیجز وغیرہ یا پھر نوٹیفکیشن نہیں آئی مجھے تو تھوڑی دیر تک پیسے بھی مجھے باہر نکلنا تھا تو میں نے بند کر دیا تو ابھی میں نے سوچا کہ چلو جو میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ سب کو دکھانے کے لیے کافی اچھی اچھی چیزیں ہیں یہ نا وہ جو آفر لگی ہے وہ بند ہو جائے ختم ہو جائے تو آپ لوگ اس چیز کو جو بھی میری ویڈیو دیکھیں وہ جا کے کچھ چیزیں آپ بائی کر لیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کافی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس سائٹ میں لوگ کم ہی گئے ہیں کیونکہ شارجہ والے تو تو بھئی میں جا نہیں سکتے تھے کھول شارجہ بھی بھی سیٹی سینٹر ہے لیکن اتنی زیادہ اچھی آفرز یا ہوتا ہے ایک بڑے مال میں چیزوں کی زیادہ کونٹی اور زیادہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور چھوٹے مال بغیرہ جو ہوتے ہیں انہیں اتنی زیادہ چیزیں نہیں رکھی جاتے ہیں اس لئے یہ بہت بڑا مال ہے میں جب اب یہاں سے جاؤں گی تو میں آپ کو باہر سے دیکھاؤں گی کہ کتنا بڑا مال ہے یہاں پشوز وغیرہ کافی زیادہ اچھے لگے ہوئے تھے تو مجھے یہی جو جوتے ہیں بہت اچھے لگ رہے تھے یہ والے جوتے بہت خوبصورت ہیں پرائیس بھی کوئی اتنی خاص زیادہ نہیں تھی نورمل ہی تھی ایک جوتا لیں تو کافی عرصہ نکل جاتا ہے اور خوبصورت بھی ہر سوٹ کے ساتھ جاتا ہے اور یہ کافی زیادہ اچھے لگ رہے تھے میرا پہلے کافی زیادہ اس سائیڈ پر جانا ہوتا تھا بچوں کا سکول اس سائیڈ میں ہے تو جب کبھی میں سکول چھوڑ کے آؤں یا سکول سے لینے کے لئے جاؤں تو میں تھوڑا پہلے جا کے تھوڑا بوت جا کے چیزوں کا چکر لگا لیتی تھی دیکھ لیتی تھی لیکن ابھی کافی عرصہ ہو گیا اسی لئے یہ لگ ڈاؤن کی وجہ سے یہ ایریا بند ہونے کی وجہ سے مال تو اپن تھا لیکن لوگ کم ہی جاتے تھے لیکن ابھی جو سکول بھی بند ہیں تو اس لئے کافی دن ہو گئے کہ میں اس سائیڈ میں گئی نہیں چکر نہیں لگا تو بہ کافی مس کر رہی تھی اس ایریا کو میں نے سوچا کہ چلو اچھا ہوا کہ میرے ہسپنڈ مجھے اس سائیڈ میں لے کیا میں نے کافی چیزوں کو انجائی کیا کافی اچھی اچھی چیزیں آئی ہوئی ہیں اور کافی بچوں کی جو کپڑے ہیں وہ بہت زیادہ اچھے آئے ہیں بچے میں ساتھ میں لے کے نہیں آئی تھی اس لئے میں نے بچوں کی کچھ چیزیں وغیرہ لینی ہے ابھی تک میں بچوں کے جو گرمیوں کے ڈریسز وغیرہ ہیں وہ لینے ہیں کپڑے لینے ہیں جو لائٹ کپڑے ہیں بلکل ہی ہلکے پلکے سے لوں گی تو بچے میرے ساتھ ہوں گے تو میں ان کو چیک کروا کے تو پھر ہوں گی ایسے نہیں ملیتی کیونکہ انٹیک کے سم تائم پورے نہیں آتے تو دوبارہ جا کے چین کروانا دبل پرابلم ہو جاتی ہے تو اس لئے میں ساتھ لے کے جاتی ہوں اکثر جب بھی میں بچوں کے کوئی بھی چیزیں ہریٹی ہوں کبھی کبھی تو مجھے سائز کا اندازہ ہوتا ہے کبھی میں لے بھی لیتی ہوں لیکن کبھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اس لئے بھی واپس کرنے سے بہتر ہے بچے ساتھ لے کے جائیں یا پھر جو بھی جس کی بھی شاپنگ کرنی ہو آپ کے ساتھ ہی ہو تو اچھا ہے کافی زیادہ چھوٹے بچوں کی جو چیزیں ہیں وہ کافی زیادہ آفر میں لگی ہیں بچوں کے جو اید وغیرہ کے جو کپڑے ہیں اید سے ریلیٹڈ ہو ابھی ایک دوسری شاپ آئے گی میں وہاں پہ آپ کو دکھاؤں گی اس پہ بھی تھے لیکن یہ اس پہ زیادہ کیایویل جو آم گھر میں پہنتے ہیں بچے کپڑے وہ اس طرح کے کپڑے تھے لیکن تھے بہت ہی خوبصورت کافی اچھے ڈیزائنز اور کافی جو خوبصورت کلرز وغیرہ تھے میں آپ کو تھوڑی تھوڑی چیزیں دکھا رہی ہوں کیونکہ شام ہو رہی تھی کافی لیٹ ہم نکلے تھے اکثر جب باہر نکلنا ہوتا ہے تو تھوڑی شام کے ٹائم ہی نکلتے ہیں کیونکہ صبح یا دن کے ٹائم کافی گرمی ہوتی ہے تو وہ نکلنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور ویسے بھی سیٹرڈے کو آج میرے ہزبین کی لاس چھوٹی تھی تو سوچا کہ چلو نکل کے تھوڑا باہر چکر لگا کے آ جاتے ہیں پھر پورا ویک آگے ان کا جو آفیس کا کام ہوتا ہے تو پھر باہر نکلنا پوسیبل نہیں ہوگا تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں کچھ چیزوں کو جا کے ہزبین کی کچھ کپڑے وغیرہ بھائی کیے انہیں جو چیزیں چاہیے تھی وہ لے لی مارکسن سپنسر سے ہی لی تو ان کو وہیں سے اپنی چیزیں پسند آتی ہیں اکثر ڈیبن ہیمز سے بھی کچھ چیزیں انہوں نے بائی کی جو ان کو اچھا لگتا تھا وہ انہوں نے لے لی چیزیں آپ سب کو ساری شاپس کی ساری تو نہیں سارے ایریا کی تو نہیں ہے کچھ کچھ جگہ کی کچھ فلورز کی ساری شاپس آپ کو دکھا رہے ہیں ہوں یہ جو ارمانی کی شاپ تھی اس پہ کیا زبردست سبزدست پرفیوم تھے پرفیوم مجھے بہت پسند ہے اور اتنے اچھے پرفیوم ان کی خوشبو بہت اچھی تھی اور یہاں پہ جو ان کا میک اپ کا ایریا تھا وہ بھی سارا میک اپ نیو آیا تھا نیو آرائیول تھے اور کافی زیادہ اچھا میک اپ ہے مجھے ہیر اتنا میک اپ کا نہیں ہے کریز پرفیوم وغیرہ مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں اور بہت زیادہ ان کی خوشبو بہت زبردست ہے یہ کارنر انہوں نے بنایا ہے اس سائیڈ میں ایک سائیڈ میں میک اپ رکھا ہے دوسری سائیڈ میں انہوں نے پرفیوم رکھے ہیں لیڈیز ہی تھے سارے پرفیوم لیڈیز سے ریلیٹڈ تھا یہ سارا تو مجھے کافی زیادہ اچھی لگ رہی تھی یہاں پہ چیزیں اور کافی زیادہ دنوں کے بعد یہ جو سٹور ہے یہ نیا اپر ہوا ہے میک اپ کا تو یہ اندر سے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا مجھے کافی زیادہ اچھا لگ رہا تھا اندر جانے کا میرے پاس ٹائم نہیں تھا کیونکہ میں نے واپس آ کے کھانا بھی بنانا تھا واپس آ کے میں نے رائس پر آئیں اور سیمپل میں نے رائس بنائے ہیں اس آت میں میں نے تھوڑا سا چکن روست کیا اور یہی جلدی میں ہو سکتا تھا کیونکہ تقریباً سات بجے میں وہاں سے واپس آئی اور کافی زیادہ رش ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ چلو مجھے کھانا مجھے گھر کا ہی کھانا ہے باہر کا کھانا میں رہ دل نہیں کرتا بلکل بھی کھانے کا تو اس لئے آج جو ہے وہ جلدی جلدی جو بھی آپ کو دکھا رہی ہوں آپ لوگ دیکھئے گا انشاءالہ نیکسٹ میں جا کے آپ کو پوری ساری شاپس کو ویو کرواؤں گی ساری چیزیں دکھاؤں گی یہاں پہ میں لائب آئی تھی آپ لوگوں کو یہاں کی شاپ کے میں نے کپڑے دکھائے ہیں آپ لوگ ضرور وہ بھی میری ویڈیو دیکھئے گا جو میں لائب آئی تھی اس میں کپڑوں کے کلر ڈیزائننگ دیکھئے گا جو بچوں کے ایر کے ڈریسز ہیں کتنے اچھے ہیں آپ لوگ اپنے گھروں میں بھی پاکستان سے یا یہاں دوائی سے بھی سیمپل کپڑا لے کے آپ لوگ اس طرح کے کپڑے بنا سکتے ہیں بچوں کے فروکس وگرہ تو یہ یہ اچھی بہت اچھی خوبصورت سی کچھ پرفیومز ہیں کچھ میک اپ ہیں اور کچھ برنڈیٹ کریمز وغیرہ ہوتی ہیں وہ پڑی ہوئی تھی اور جو گفٹ گفٹ سیٹ سیٹ بنے ہوتے ہیں اس شاپ پہ بھی اور مارکس ایس پینسر پہ میں نے دیکھا ہے گفٹ سیٹ پرفیومز کے یا باڈی واش کے یا اس طرح کافی زیادہ اچھے ہیں یہ ایک سائٹ میں چھوٹی سی ایک شاپ تھی تھوڑا ڈائیمنڈ کے ایٹین کیرٹ ہے میرے حیال میں اس پہ لگا ہوتا ہے گولڈ اور اس پہ کچھ ڈائیمنڈ کے کچھ چھوٹے چھوٹے لوکٹس بنے ہوئے ہیں بازوں میں ڈالنے کے لیے بھی چیزیں یہ بھی کافی زیادہ اچھا تھا تھوڑی ویڈیو بنانا بھی زرہ میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائم کسی جگہ پہ کسی کو اچھا نہیں لگتا ویڈیو بنانا یہاں پہ اتنا لاؤڈ بھی نہیں ہے لیکن لوگ اچھے ہیں برا نہیں مناتے بنانے دیتے ہیں ویڈیو کو بھی اچھا لگتا ہے کہ کوئی ان کی جگہ کی بنا رہا ہے لیکن مجھے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ شاید کسی کو اچھا نہ لگے تو اس لئے میں تھوڑا جلدی جلدی ویڈیو بناتی ہوں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا بتائیے گا میں آپ لوگوں کے لئے بہت پیار سے بہت محنت سے ویڈیوز بناتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتا چلیں آپ لوگ آئیں یہاں پہ دبائی میں آئیں تو آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ ہمیں کس مال میں جانا ہے کس جگہ پہ جانا ہے کونسی جگہ دیکھنی ہے آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو کس مال میں کونسی برینڈز ہیں آپ لوگوں کو یہ بھی آسانی ہو تو میں جو بھی بناتی ہوں ویڈیو جو بھی جہاں کی بھی بناتی ہوں جس کھانے کی بناتی ہوں جس جگہ کی بناتی ہوں سباپ کے لئے بناتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو کوئی مشکل نہ ہو جہاں آپ چاہیں آپ لوگوں کو پہلے سے awareness ہو جو بھی دیکھتا ہے میری ویڈیو میں بھی اسی طرح لوگوں کی ویڈیوز دیکھتی ہوں مجھے کافی چیزوں کا پتہ چلتا ہے اس لئے جو بھی میری ویڈیو دیکھتا ہوگا اس کو بھی کافی help ملتی ہوگی پھرے مال کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی اور ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں گھر کی طرف جاتے جاتے ہمارے ساتھ کافی زیادہ برا ہو گیا آج جو کہ کافی زیادہ ہمیں پریشانی اٹھانی پڑی تو ابھی مال سے باہر نکل ہی رہے تھے تو تھوڑا آگے نکلے ہیں کافی زیادہ اچھا ویڈر لگ رہا تھا باہر سے بھی مال دیکھتے دیکھتے ہم بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا مال باہر سے کافی زیادہ دیکھیں بڑا ہے تو ہمیں روڑ کے اوپر ہی تھے ہم تو کافی زیادہ ہمیں ٹینشن ہو گئے وہ یہ ایک ٹینشن کی والی بات تھی آپ لوگ پریشان مت ہوئے وہ یہ ٹینشن والی بات ہے کہ ہم نے بڑا کے اوپر کافی زیادہ رچ دیکھا اتنا زیادہ کہ ہم ایک گھنٹہ پہلے نکلے مال سے تو تقریباً ہمیں دو گھنٹے روڑ کے اوپر لگ گئے جس کی بدأت سے ہمیں کافی زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی کافی زیادہ ہم تھک گئے اور یہ ہی ہمارے لئے مسئلہ ہو گیا گھر جاتے جاتے ہمیں کافی ٹائم لگ گیا آج ہی بڑھ ویڈیو بس اتنی ہی تھی لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا سب اپنا حیاء رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ